یا حسین مہر تعلیم ہیں شیخ الحدیث ہیں جامعہ اسلام بات کے ڈاکٹر محمد زفر اقبال جلالی صاحب آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ جو امام کا جو سفر کربلا ہے کیونکہ ہم شہادت کے موضوع پر تو بات کرتے ہیں مگر ہم اس سفر پر بات کریں گے اور امام کے ان مقاصد پر بات کریں گے کہ کس وجہ سے امام نے کربلا کے اس بیعابان جنگل میں آ کر خیمہ لگایا سلام آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا پھر آپ سے پہلا سوال جو ہے وہ اسی حوالے سے کہ امام علی مقام کا جو سفر کربلا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رسول ہے مدینہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر امام حجرت کرتے ہیں مکہ کی طرف اور مکہ سے پھر کربلا کی طرف تو امام کا یہ پورا جو سفر ہے یہ کتنا طویل ہے اور کتنی مشکلات کا ایک پیش خیمہ نظر آتا ہے ہمیں ماشاءاللہ ایک تو میں سب سے پہلے جسٹس ٹی وی کی پوری ٹیم کا اور آپ کا محترم عزیزم زہیب صاحب کا جو ہے میں شکر گزار ہوں کہ آپ جامعہ اسلامباد میں اس اہم موضوع پر جو کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے جسٹس ٹی وی کی یہ نشریات بڑی مفید مش نشریات ہیں اس پر میں آپ لوگوں کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرات شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی انہوں کے فیوز و براکات سے ہم سب کو مستفید و مستنیر فرمائے آپ نے جو سوال کیا وہ بڑا اہم اور ضروری سوال ہے میں سمجھتا ہوں کسی کام کی بھی مقصدیت کو نظر انداز کر کے اس کام کو سمجھا نہیں جا سکتا اگر واقعہ کربلا اور سفر کربلا کی حقیقت کو جاننا ہے تو مقصدیت کو پسے پشت ڈال کر کبھی بھی ہم حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی انہوں کے نامرتبے اور مقام کو سمجھ سکتے ہیں نائی شہادت کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں اور نائی جن اہم اور عظیم مقاصد کے لئے آپ نے سفر فرمایا ان سے جو ہمیں اسباق اور دروس حاصل ہوتے ہیں وہ بھی ہم نہیں سمجھ پائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی آنو کا مدینہ منورہ وہ مبارک سرزمین جو شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو الودا کرنا اس کی فرقت اور جدائی برداشت کرنا یہ کوئی آج کے دور میں چودہ صدیان بید گئے کسی مسلمان کے لئے بہت زیادہ یہ دکت کا بحث بنتا ہے مشکل بات ہوتی ہے تو وہ پھر نوازہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی جن کا وہ اپنا گھر تھا شہر تھا اور آقا حضور علیہ السلام کے آپ جو ہے وہ نوازے تھے تو آپ کا وہ شہر مدینہ منورہ چھوڑنا ایک کوئی آسان کام نہیں تھا اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مقصد عظیم تھا اور وہ مقصد ہر ایک یہ شہد جانے یا نہ جانے لیکن آہل حق آہل علم جانتے ہیں کہ وہ مقصد صرف اور صرف یہ تھا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی نے کہا کہ جو یزید پلید بدبخت نے دین اسلام کی تعلیمات پہ حملے کیے اور شریعت محمدیہ کے حلال کو حرام حرام کو حلال ٹھہرایا اور شریعت محمدیہ کی حدود کو پامال کیا جتنا دین اسلام کو وہ نقصان پہنچا رہا تھا اب اس کے مدد مقابل کسی ایسی عظیم ہستی کا ہونا اور ایسی عظیم ہستی کا دین اسلام پہ ڈٹ کے استقامت اختیار کر کے اپنی جان رب تعالی کے حوالے کر دینا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے فیدہ تھا ورنہ وہ تو ہستیاں پاک ہستیاں ان کا کردار عظیم ان کی شان اور مرتبہ عظیم ان کی نسب نسبت اور نسب عظیم انہیں تو شاید ان چیزوں کی ضرورت نہیں دی لیکن ہمارے لیے دین اسلام جو قیامت تک چلنا تھا قیامت تک لوگوں نے دین اسلام کے نور سے منور روشن ہونا تھا اس کے لیے کربلا کا سفر ضروری تھا تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی کو جب یزید کی طرف سے گورنر مدینہ کی وساد سے یہ پیغام پہنچا کے آپ بیعت کریں تو آپ سمجھتے تھے کہ ایسے فاسق و فاجر آدمی کی بیعت کرنا جو دین اسلام کی حدود جو ہے ان کو پامال کرتا ہے دین اسلام کی اقدار و روایات کو مس کرنے والا ہے ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنا تو دین اسلام کا اتنا بڑا نقصان تھا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اس وقت اگر بیعت کر لی جاتی تو پھر دین اسلام کیسے پہنچتا ہم تک یہ نواز سے رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی کے مد نظر یہ اتنا بڑا مقصد تھا اس کے لیے آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور پھر اس دوران ایک اتمام اجد کے لیے جو اہلِ کوفہ جو کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی کی محبین تھے بحبت کرنے والے تھے ان کی طرف سے پہ در پہ خطوط اور قاصد آئے پیغامات آئے کہ آپ تشریف لائیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے تو یہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کو باوجود اس کے روحانی طاقت کے بل بوتے پتا بھی تھا کہ کوفے والے بے وفائی کریں گے یہ کچھ ہوگا سب کچھ منظر آج کے اللہ کے ولی اللہ انہیں پتا ہوتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے بے شک تو اتنی بڑی عزیز ہم ہستی کو نہیں پتا تھا سب کچھ پتا ہوتے ہوئے بھی جانا ضروری تھا بے شک یہ اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اتمام حجد اتمام حجد حجد کا پورا کرنا جو ہے نا یہ آلِ استقامت اور آلِ عظیمت لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے بے شک راکت صاحب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب امامِ علی مقام امام نے مدینہ جیسی جگہ جو ہے جو ان کے نانا کا جہاں پہ موجود ہیں مطلب نسبتاً وہاں پہ موجود ہیں وہاں سے چھوڑنا تو کربلا جو ہے اس کا جو انتخاب ہے وہ کیوں ہے مطلب جیسے کوفہ سے خط آ رہے تھے مکہ جا سکتے تھے جیسے ہمیں ملتا ہے کہ آخر میں امام نے یہ بھی کہا کہ مجھے ہند جانے دو تو کربلا جو ہے وہ کربلا کا جو خاص جگہ ہے کربلا کا مقام ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور امام نے اسے منتخب کیوں کیا میں یہ سمعیتا ہوں اس میں ایک تو یہ تھا ان کے تاریخی حوالے سے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کربلا کے علاقے کے لوگ آلِ کوفہ جو تھے وہاں کوفہ دار الحکومت رہا حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ عنہ اس حوالے سے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ان کے آلِ محبت آلِ عقیدت لوگ موجود تھے اور ان کی طرف سے یہ پیغام بھی تھا اور شروع میں یقیناً انہوں نے بھی بڑی محبت اور عقیدت سے پیغامات دیئے ہوگے لیکن یزیدی قوتوں کے پریشر اور دباؤں میں آکے بہت سارے لوگ جو ہے وہ بے وفا بنے اور فیصل گئے تو یہ ایک تاریخی حوالے سے تو یہ بات ملتی ہے کہ ان کے خطوط بھی ایک سبب بنے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جگہ تو جس طرح شہادت تیشدہ تھی یہ کربلا بھی تیشدہ ہی تھی اس لیے کہ حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ عنہ ایک موقع پر جنگ سفین سے آتے ہوئے وہاں پہ جب ٹھہرے تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آسو آگئے اس موقع میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا حضرت سیدنا امام حسن محتبا رضی اللہ عنہ نے پوچھا امام حسین رضی اللہ عنہ پوچھا ابنہ جی اس کی حکمت کیا ہے آپ نے فرمایا تھا یہی وہی کربلا سرزمین ہے یہاں پہ میرا شہزادہ امام حسین پاک رضی اللہ عنہ جہاں میں شہد نوش کریں گے ان پہ مظالم کے پہاڑ توڑے جائیں گے تو یہ ایک لحاظ سے انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرح سے موجود تھا اور یہ شہادت ہونی تھی اور اس کے لیے جگہ مقرر تھی کہ دور ہو یہ مدینہ منورہ والوں سے اتنی بے وفائی بھی نہیں ہو سکتی تھی اس لیے کہ حضور کا شہر مبارک ہے مدینہ میں جنگ بندی کا بھی مدینہ منورہ کے اندر پھر اس طرح کی جنگ نہیں ہوتی اور اسی طرح مکہ مکرمہ کے بھی یہی جو حرم کے تقدس اور احترام ہے بہرحال تریحی حوالے سے تو آپ کو چوکے بلایا گیا اگر آپ دین اسلام کی سربلندی کے لیے نہ تشریف لے جاتے پھر یہ ہوتا کہ ہم نے تو بلایا تھا کہ آپ آئیں ہم بیعت کرتے ہیں ہم دین اسلام پہ چلتے ہیں یہ آئے نہیں ہیں یہ اس وجہ سے حجد کا پورا کرنا ضروری تھا کہ بلایا جا رہا ہے تو میں چلا جاتا ہوں بے شک کیسے اچھا ڈاک صاحب یہاں پہ ایک اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے ہم بریک لینے سے پہلے آپ سے ہی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جو سفر ہے امام علی مقام کا کیونکہ کچھ تواریخ کہتی ہیں کہ جب خط آیا گورنر کی جانب سے جب مدینہ کے گورنر کو خط پہنچا تو انہوں نے پھر امام علی مقام کو بلایا تو امام جب مدینہ سے چلتے ہیں اور اس سفر کا جو آغاز ہے وہ کیا حجرت کی نیت سے تھا یا جنگ کی نیت سے تھا کیونکہ ہم جنگ میں عمومی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ بچے بیٹیاں اور بہنیں جو ہیں وہ ساتھ نہیں لے کر لے جاتے ہیں تو امام علی مقام کا یہ جو تمام تر سفر ہے یہ ہم اسے حجرت کہیں یا جنگ کی نیت کہیں یہ کیا سوال کیا بنتا ہے کہ حضرت سعیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ سے روانگی جو ہے وہ مکمل طور پر تاریخی حقیق اور آثار دلائل بتاتے ہیں کہ آپ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے آپ کو تو ہزاروں خطوط بھیجے گئے بلوایا گیا ہے آپ تو ایک دعوت کا قبول کرنا شریح نکتہ نظر سے آپ ضروری سمجھتے تھے بے شکر کہ شریعت کی روشنی میں جہاں پہ بلایا جائے کہ آپ تشریف لائیں دین اسلام کا جنڈا بلند کریں گے دین اسلام کی ترویج کریں گے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاظ کریں گے تو اتنے عظیم مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا تو آپ اس کے لیے تشریف لے گئے تھے آپ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں گئے تھے اور آپ کا یہ جانا حجرت بھی نہیں ہے یہ دین اسلام کے احیاء کے لیے دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کا یہ سفر ہے اگرچہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو سفر ہے بہت بڑا جہاد ہے بہت بڑا جہاد ہے آپ نے وہ دین اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ورنہ شہر مدینہ منبرہ سے پرکت اور جدائی جو ہے وہ بڑی مشکل اور دشوار ہوتی ہے تو آپ کا یہ سفر صرف اور صرف خالص جو ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے تھا اور جس طرح شہر نے کہا حقیقت بھی یہ ہے سرداد نداد دست دست جزیر حقہ کے بنائے لا الہ است حسین یہ تو لا الہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ دیبہ کلمہ اسلام جو ہے اس کی سربلندی کے لیے یہ آپ کا سفر مبارک تھا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹ صاحب سے یہاں ہم لیں گے چھوٹا سب ریک اور واپسی پہ جب ہم آئیں گے تو ہم جانیں گے ڈاکٹ صاحب سے کہ نواسہ رسول کی جو اہمیت ہے اور پیار محبت ہے اور کس طریقے سے امام علی مقام نے جب زندگی میں حیات تھے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کو جو نوید ہے جو حضرت امیت سلمہ کا خواب ہے وہ تمام تر حقیقتیں جانیں گے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے سفر کربلا پر امام علی مقام کا جو سفر ہے مدینہ سے کربلا کا اور ہم اب ڈاکٹ صاحب سے جانیں گے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیونکہ ہم واقعات جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بچپن میں امام علی مقام اور ایک بڑی خاص قربت تھی ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سجدوں کو طول دے دیا وہ جو محبت تھی اور پھر جب رسالت امام اس چیز کو کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ اولیہ ہیں وہ آج کل کے جانتے ہیں کہ کیا چیزیں سامنے آنے والی ہیں تو ایک نبی کا درجہ تو بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ تمام تر دنیا پہ نظر رکھتا ہے کہ کیا ہونے والا تو رسالت امام آپ جانتے تھے کہ ان کی اتنی پیار کرنے والا اتنی محبت کرنے وال نواسہ جب لشکر سپاہ کے سامنے جائے گا اور کن تکالیف سے گزرے گا تو ہم محبت کا آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہیں گے کہ وہ جو محبت ہے نانے اور نواسے کے درمیان نبی اور ایک ولی کے درمیان اور یہ تمام تر جو کمپیرزن اور پھر جب کربلا کے موضوع پہ ہم دیکھتے ہیں تو کتنا دکھ ہے اور کتنی رنجیدگی ہے ماشاءاللہ عزر السیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی وہ دیدنی تھی بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بچپن سے ہی پیدا ہوتے ہی انہیں جو پیار دیا لاد دیا محبت دی ہے وہ ایک بمثل و بمثال محبت ہے بے شک حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے ان کا بوسہ لیتے اپنی زبان مبارک ان کو چوستے ان کی زبان چوستے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے کندوں پہ بٹھا کے بطور ایک سواری کے جو ہے آقا حضور علیہ السلام حضرت امام علی مقام کو اپنے کندوں پہ بٹھا لیا کرتے حتیٰ کہ ایک سیابی رسول نے کہا کہ کتنی جو ہے وہ اچھی سواری ہے کتنی آلہ سواری ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سواری بھی آلی سوار بھی آلی ہے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے محبت فرمانے کا بقیدہ طور پر عملی اظہار فرمایا اور دعوت بھی دی محبت کی اللہ کے حضور دعا کی دونوں حسنین کریمین کے متعلق کہ اللہ ما انی احبوہما فایا حباہما اے اللہ میں ان دونوں سے ازادوں سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر قرب تھا محبت تھی بلکہ حدیث پاک میں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین آقا حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے اس پر شارعین حدیث لکھتے ہیں کہ یہ قرب خاص ہے بہت زیادہ قرب ہے جس کو یہ حدیث پاک میں آقا حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا اور انشاد یہ بھی فرمایا احب اللہ من احبہ حسین اے اللہ جو حسین سے پیار کرے اس سے بھی پیار فرما تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے شہزادے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابت رکھتے تھے اسراپہ اقدس کے ساتھ آپ کی مشابت پائی جاتی تھی تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت کو آپ کے راز آپ کو آنے والی تکالیف اور مسہب و آلام سب جانتے ہوئے حضور علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی یہ ایک بڑا خاص سنتہ ہے جس طرح کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کی رویہ سے پتا چلتا ہے امی فضل رضی اللہ عنہ کی رویہ سے پتا چلتا ہے حضور علیہ السلام کو پتا بھی تھا جبریل علیہ السلام نے آگے خبر دی اس کے باوجود بھی یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ ان سے یہ مسہب علام اور یہ شہادت کے مقام نہ آئے یہ دعا ضرور کی ہے کہ اے اللہ ان کو سبر عطا فرما استقام عطا فرما مولا علیہ رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے انہوں نے بھی سبر کی دعا کی اس سے پتا چلتا ہے کہ جو یہ اللہ کے زیادہ پیارے ہوتے ہیں یہ ایک مقام رضا پہ پہنچتے ہیں جس مقام رضا پہ پہنچ جاتے ہیں پھر ان کے لیے مشکل سے مشکل گھڑی آ جائے لمحہ آ جائے پھر یہ پیچھے نہیں اٹھتے اس مقام پہ یہ مقام تسلیم و رضا ہوتا ہے پھر رب کی رضا کا منظر ہوتا ہے کہ رب تعالی اس میں راضی ہے اگر رب تعالی راضی ہے نوازہ رسول کو شہید کرنے میں یا اللہ یہ پیش ہے اسی طرح امام آلی مقام امام حسین نے بھی اللہ کی رضا سامنے رکھتے ہوئے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی پیش کر دیا حضرت علی اسقر رضی اللہ تعالی پیش کر دیا علی اکبر رضی اللہ تعالی پیش کر دیا اس لیے کہ مولا تو اگر اس میں راضی ہے میں یہ بھی پیش کرتا ہوں یہ بھی پیش کر دیتا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ان کا پیار اور ان کا پیر اللہ کے ساتھ پیار اور یہ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جس مقام پہ مقام رضا کہتے ہیں اس رضا کے مقام پہ جا کر ان کے لئے مشکلات مشکلات نہیں رہتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں راضی ہے تم یہ بھی کر دیں گے میں تو اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب احل الجنہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں ہم مسلمان تو مانتے ہیں حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اگر کربلا پیش نہ ہوتی ممکن ہے کوئی انکار کرنے والا کہہ دیتا یہ جنتی جوانوں کے سردار کیسے لیکن کربلا پیش ہو کر بتا دیا کہ یہ اتنا بڑا کام اتنی بڑی قربانی اور جس کو علامہ اقبال نے پھر کہا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم ہا اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل تو پھر یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام کو بچانے کے لئے تھا باقی بزرگان دین نے خدمات کی اسلام کو پھیلانے کے لئے لیکن امام حسین کا یہ کارنامہ اسلام کو بچانے کے لئے تھا جو شہر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اچھا ڈاکس صاحب ایک چیز یہاں پہ آتی ہے اتنی مقام و فضیلت اتنا سب کچھ اتنی ساری چیزیں امام علی مقام کی اور اتنی بڑی نسبت پھر بھی جو یزید ہے وہ امام علی مقام کے جو قتل ہے امام حسین علیہ السلام کی شادت اس کے لئے گرویدہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ امام علی مقام بیعت کریں تو بیعت کے پیچھے کا مقصد کیا تھا اگر ہم دیکھیں تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت طویل کسیر مطلب ہم اسے کہہ سکتے ہیں تعداد ہے جس نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی مگر یزید یہ چاہتا کیوں تھا کہ امام علی مقام یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں جیسے ہمیں وہ ایک ملتا ہے کہ مجھ جیسا امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو مقصد یزید کیا تھا اور امام نے اسے نبھایا کیسے مقصد یزید تو صرف اتنا تھا وہ سمعیت تھا ان کی موجودگی میں ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں دال نہیں گلے گی یزید یہ سمعیت تھا کہ نواز سے رسول کی جو اتنی بڑی شخصیت ہے مسلمانوں کی جو ان کے ساتھ لگن محبت اور پیار اور عشق ہے ان کی موجودگی میں میری آگے جو سلسلہ حکومت ہے وہ نہیں چل پائے گا اس وجہ سے اس نے بقیدہ طور پر گورنر بندینہ کو یہ بیجا کہ ان کو سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر اور حضرت امام عسیر عدی اللہ تعالیٰ ان کو گرفتار کیا جائے ان سے بیعت لی جائے اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے اس لیے کہ ان کی موجودگی میں یزید بدبط سمجھتا تھا کہ مجھ جیسے پاسک پاجر کے ساتھ تو کسی مسلمان نے آنا نہیں ہے ایسے ہی ہے اگر جو اس کے ساتھ ہمائیتی ہو گئے ایک حکومت کے لالچ میں ہرس میں وہ اور زمانے میں ہوتا ہے بے شکل لیکن یہ حضرت امام عسیر عدی اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کے اندر موجودگی جو تھی اتنی عظیم شخصیت کی یہ یزید اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھتا تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ یہ مطلب ان کو راستے سے اٹایا جائے اچھا ڈاکس آپ یہیں پہ ہم بریک سے پہلے آخری سوال لیتے ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں حسینیت اور یزیدیت کا کیا حسین ایک شخص کا نام ہے یزید ایک شخص کا نام ہے یا حسینیت ایک کردار کا نام ہے اور یزیدیت ایک کردار کا نام ہے اب چودہ صدیہیں گزر گئی ہیں تو اب بھی جو حسین حسین ہو رہی ہے نا یہ ایک پیغام کا نام ہے ایک فکر اور سوچ کا نام ہے ایک شعور کا نام ہے اور دوسرے آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے حسین حق کا نام ہے یزید باطل کا نام ہے یہ یزیدیت جو ہے یہ باطل کا نام ہے وہ جس روپ میں بھی ہو اور اسی طرح حق جہاں کہیں بھی ہوگا وہ حسینیت ہوگی حضرت امام حسین رضی اللہ اتن حق کا علم بلند کیا آپ علم بردارت حق کے اور اتنی عظیم قربانی پیش کر کے حق دکھا بھی دیا حق سمجھا بھی دیا اور حق پہ چلنا سکھا بھی دیا سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹ صاحب اور ہم بتا رہے تھے کہ امام علی مقام نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ میں حسین تو یزید کی بائیت نہیں کرتا بلکہ یہ کہا ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بائیت نہیں کر سکتا تو یہ آج بھی جو کردار ہیں حسینیت کا کردار ہے حسین والے جو ہیں وہ حسینیت کردار کا پرچار کرتے ہیں اور یزید کے جو کردار والے ہیں وہ یزیدیت کا پرچار کرتے ہیں ہم یہاں آز لیں گے ایک چھوٹی سے بریک اور وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو پھر بات کریں گے کربلا اور آج کے مسلمان پہ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹ صاحب سے نسبت رسول اور امام علی مقام پہ اور حسینیت اور یزیدیت کے فرقے اب ہم بڑھیں گے ڈاکٹ صاحب سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ جو کربلا ہے اور آج کا مسلمان ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کربلا ایک بہت بڑا پیغام دیتی ہے امام علی مقام کی بہت بڑی قربانی ہے مگر معاشرتی طور پر ہم دیکھیں تو ہمیں وہ قربانی یاد ہے مگر مقصد قربانی یاد نہیں ہے تو مقصد قربانی کیا تھا اور آج کے مسلمان کو کن پہراؤں پہ چل کر امام علی مقام کے اس عہد سے جو عہد وہ اس وقت کا ہے اسے کیسے نبھانا چاہئے ماشاءاللہ بڑا عائم اور ضروری سوال کیا آپ نے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر کربلا پھر یہ شہادت کا عظیم جو وہ کارنامہ ہے اس کو مد نظر رکھ کے آج کے مسلمان کو چاہئے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ سیرت اور روشن کردار کا مطالعہ کرے اور جس صبر و حمت استقامت اور استقلال کے ساتھ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین حق پر قیم دہم رہے اپنے عیزہ قارب کی قربانی دے کر مدینہ منورہ سے فرقت اور جدائی برداشت کر کے اپنا کمبہ قبیلہ خاندان کے مقدس افراد کی شہادتیں دیکھ کر اپنے احباب اور رفقائے سفر جو ہیں ان کی مسائب و آلام دیکھ کر بھی آپ کی زبان پر ہائے وائے نہیں آیا آپ جنہیں جو صبر کی داستان رکم کی سرزمین کربلا پر وہ قیامت تک کہ مسلمانوں کے لیے پیغام استقامت ہے پیغام عظیمت ہے کہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے اگر بڑی سے بڑی کوئی مسئبت آئے مشکل آئے اس مسئبت اور مشکل کو خندہ پہشانی سے برداشت کرنا میں یہ سمائیتا ہوں یہ پیغام کربلا ہے اور حضرت امام علی مقام امام عسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس جو ہے وہ ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہے آپ کی ذات اگرامی سے دیکھیں کہ آپ کس قدر جو ہے وہ معاشرے کے نادار فقراء مفلوق الحال لوگوں سے پیار کرتے کہ ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے بازار سے تو فقراء نے آپ کو دعوت دی کھانے کے لیے اگرچہ زہرے ان کا کھانا کو اس طرح کو زیادہ تو نہیں تھا لیکن ان دعوت دی تو آپ نے دعوت قبول بھی کی اور ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہنے لگے کہ تکبر کرنا اچھی بات نہیں ہے ان فقراء کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہئے پھر ان کو آپ اپنے ساتھ اپنے کاشانہ اقدس پہ لے گئے انہیں اپنی طرف سے کھانا پیش کیا ہدایہ پیش کیے ایسے ہی حضرت سیدنا امام آلی مقام امام عسیر رضی اللہ تعالیٰ نو بقیدہ طور پہ اپنی کندوں پہ بوجھ اٹھا کر غلے کا معاشرے کے نادار یتیم مسکین بیواغان کے گھروں تک پہنچاتے تھے جب آپ کو بعد میں دیکھا گیا تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ پوچھا گیا کہ امام آلی مقام کی پش پر یہ نشنات کس بات کے ہیں آپ نے فرمایا یہ تو رات کی تاریکی میں یہ تو غلہ کا بوجھ اٹھا کہ خود جو ہے بوری اٹھا کر فقراء غراباء یتامہ اور مساکین کے دروازے پر لے جاتے اور انہیں راشن مہیا کیا کرتے تھے حضرت اسامہ بن زہد رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے ان کی یادت کو گئے تو آپ نے ان سے کہا کیا وجہ پریشان نظر آتے ہیں انہوں نے کہا ساٹھ ہزار کا مکروز ہوں آپ نے فرمایا ہے اسامہ پریشان نہ ہو میں آپ کا کرد ادا کر دوں گا آپ نے فرمایا اب کر تو دیں گے لیکن میرے اوپر تو بوجھ ہے مجھے تو پریشان ہی ہوگی جب تک ادا نہ ہو آپ نے فرمایا چلے میں بھی کر دیتا ہوں یہ حضرت امام علی مقام کا عصوہ حسنہ آپ کی صیرت کردار آج کے مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے نقشے قدم پہ چلے جس طرح ان دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں پیش کی آج ہمیں بھی کوئی مشکل آتی ہے دین کے کام میں دین کی ترویج میں اشاعت میں اس لیے کہ دین دشمن قوتیں دین اسلام پہ عمل کرنے والے لوگ چلنے والے لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں طرح طرح کے مسائل کھڑے کرتے ہیں تو لہذا ہمیں گبرانا نہیں چاہیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نجات جو ہے یہ اسی کردار حسینی کے اندر ہے امام علی مقام کے نقشے قدم پہ چل کر ہی ہم حقیقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں آخرت کی نجات حاصل کر سکتے ہیں لہذا امام علی مقام کا یہ پیغام ہے کہ آپ نے دین اسلام سے سرے مو بھی بال برابر بھی انحراف نہیں کیا طرح طرح کے مسائل اور مشکلات کے پہال ٹوٹے سارے برداشت کر کے بھی آپ نے بال برابر بھی انحراف نہ کرنا ہمارے لیے سبق تھا کہ آپ بھی دین اسلام کے ساتھ اس طرح عام مستقل مزاجی کے ساتھ چلیں تاکہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں بے شک جیسے وہ ایک شیر ہے دوکٹ صاحب کہ جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں میں آخری سوال کی طرح بڑھوں گا جو کل ہمارا مکمل موضوع ہوگا اصحاب امام حسین علیہ السلام کہ کس طریقے سے دوست جو ہیں کیونکہ ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں ہم یہ سلسلہ وار پروگرام دس محرم تک چلتا رہے گا اور ہمارا جو کل کا موضوع ہے اس کو اٹیچ کرتے ہوئے ساتھ میں ڈاکٹ صاحب سے آخری سوال لوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بھی امام علی مقام نے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ان کے جوان بیٹے یا چھ ماہ کا علی اسخر جو ہے امام کے جو بیٹے ہیں وہ بھی واد ہوئے مگر سب سے بڑا مقام تھا ان دوستوں کا ان جو اصحاب تھے ان کے ساتھ تھے امام علی مقام کے اس طرح حبیب ابن مظاہر کا ذکر آتا ہے ہر کا ذکر آتا ہے تو بہت زیادہ ایسے ہمیں اصحاب کا ملتا ہے تو دوستی اور رفاقت جو امام علی مقام تھی اس پہ آپ گفتگو کر دیں تاکہ ہم پروگرام کو باشا اللہ یہ تو خوشکسمتی کی بات تھی جو خاندان نبوت کے ساتھ جڑ گئے اور ہر ہو یا کوئی اور ہو یہ تو ان کی میں سب انتہوں بلند نصیبے کی بات ہے بے شک کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ یہ یزیدی قوتیں جو ہیں یہ برسر پیکار ہونے کو جا رہی ہیں اور آپ کو معاذ اللہ شہید کرنا چاہتی ہے تکلیف پہنچانا چاہ رہی ہیں تو وہی ہر جس نے راستے کے اندر بظاہر آپ کے راستہ روکا بھی اور پھر آپ کو وہاں پہ رہنے پہ مجبور بھی کیا ساری چیزیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمارے لئے سبق بھی ہے میں تو سمجھتا ہوں یہ رب تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے اور جس پہ اللہ کا کرم ہو جائے وہ اگرچہ دشمن کے گروہ میں تھے لیکن رب تعالیٰ نے انہیں حدایت اور توفیق دی وہ بھی دامن امام حسین کے ساتھ وبستہ ہوئے آپ پر جان قربان کر کے مطلب ہے انہوں نے بھی وہ اعزاد حاصل کیا تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے وہ مبارک چشموں چراغ انہوں نے بھی مطلب اپنی عظیم قربانیاں پیش کی اور آپ کے رفاقہ آپ کے احباب آپ کے عائزہ آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل تھے وہ بھی پیچھے نہیں اٹھے قربانیاں دینے میں وہ آگے بڑے ہیں بلکہ ابتدائی طور پر اگر وہ کربلا کی لسٹ دیکھی جائے تو شروع شروع میں جن حضرات نے قربانیاں دی تو یہ عزاد سمجھتے تھے سعادت سمجھتے تھے کہ خاندانِ نبوت کے افراد ہماری آنکھوں کے سامنے شہیدوں ان کو گوارہ نہیں تھا وہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے ہم جائیں گے پہلے قربانیاں انہوں نے دی شہادتیں انہوں نے کی اس کے بعد جا کر جو ہے وہ خاندانِ نبوت کے افراد جو ہیں ان کی باری آئیں بے شک سبحان اللہ جیسے ڈاکٹسر بتا رہے تھے کہ تمام تر جو اصحاب تھے امامِ علی مقام کے انہوں نے شہادتوں میں یہ چاہا کہ ہم پہلے جائیں اور شہادت کریں جیسے ہمیں ہور کا نام ملتا ہے اس نے کہا کہ امامِ علی مقام سے کہ میں بے شک آپ کے راستہ روکنے والوں میں سے تھا مگر مجھے یہ شرط بکشی ہے کہ میں جا کر پہلے خاندانِ جو نبوت ہے اس پہ جا کر آپ کی اہلِ بیعت پر میں قربان ہوں اور دینِ حق کی ترویج کروں ناظرین یہ سلسلہ ہمارا فلسفہِ شہادت کا دستن چلے گا اور ہم مزید ایسے ہی ٹاپکس پر بات کرتے رہیں گے اس سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس بہترین موضوع پر بہترین ہمارے ساتھ گفتگو کی تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں اسی کے ساتھ اپنے میز بان جرار حیدر کو دیجئے اجازت اللہ نہگے بان